لائکس تکریم ذرات پیرادران اسلام خواتین اسلام پیارے بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو پیارے بچو عفت ماب اسلامی بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واصحابہی وازواجہی وضریاتہی وآہل بیتہی وابنہی الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلا عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآنزلنا علیکم لباساً یوار سوآتكم وریشاً ولباس التقوی وقال اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِيَ اَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوذَةً وقال اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُعْضِ النَّبِي فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَنَبِيُّ الْأَمِنُ الْمُخْطَارُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلح کے آلہ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ام سب کے آقا و مولا حضور سرابہ نور سیدنا محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش فرمالیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مآدن الجودی والکرم والا علیہ وآلہ وسحابہ وبارک وآلہ وسلم صلات وآلہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے باواز بلند درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مآدن الجودی والکرم وآلہ وسحابہ وبارک وآلہ وسلم صلات وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم حصول برکات و نجات کے لیے دل کے گہرائیوں کے ساتھ مکینِ گمبدِ خضرہ کا تصور کرتے ہوئے ایک بار اور باواز بلند درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیرانِ پیر روشن زمیر سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی سبحان اللہ المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک وآلہ عنہ کی نگاہِ انائت سے محرم الحرام شریف کے اس چھٹھے جلسے میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اللہ رب العزت عزور سلطان الہن خاجہِ خاجگاں فخرِ ہندوستان سرکارِ غریب نواز معن الدین حسن سنجری ثم اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تصدق سے ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لئے دارین کی نعمتوں کا سبب بنائیں فقیرِ قادری اپنی گفتگو کا آگاز ان اشعار کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے جس میں کسی نے بارگاہِ سیدتنا ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ میں اپنا خیراج پیش کرتے ہوئے ان کی شانِ علو اور ان کی شانِ بلندی اور رفعت کو بیان کرتے ہوئے یوں کہا تھا کہ سکونِ قلبِ محبوبِ خدا ہیں فاطمہ زہرہ سکونِ قلبِ محبوبِ خدا ہے فاطمہ زہرہ خدا ہی جانتا ہے اور کیا ہے فاطمہ زہرہ خدا ہی جانتا ہے اور کیا ہے فاطمہ زہرہ کہتے ہیں مجسم پیکرِ صدق و صفا ہے فاطمہ زہرہ مجسم پیکرِ صدق و صفا ہے فاطمہ زہرہ سرابہ سرابہ نورِ محبوبِ خدا ہے فاطمہ زہرہ سرابہ نورِ محبوبِ خدا ہیں فاطمہ زہرہ اور ہے کیوں نہ حیرت کہ ممتاز نساء ہے فاطمہ زہرہ ہے کیوں حیرت کہ ممتاز نساء ہے فاطمہ زہرہ رسول اللہ کے دل کا ٹکڑا ہے فاطمہ زہرہ رسول اللہ کے دل کا ٹکڑا ہے فاطمہ زہرہ اور سوالی آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا سوالی کوئی آپ کے در سے خالی نہیں جاتا کہ بنتے سرورے جودو سخا ہیں فاطمہ زہرہ کہ بنتے سرورے جودو سخا ہیں فاطمہ زہرہ اور جناب آئیشہ فرماتی ہیں سیرت میں سورت میں جناب آئیشہ فرماتی ہیں سیرت میں سورت میں یہ لگتا ہے گویا کے اکس مصطفیہ ہے فاطمہ زہرہ سورت 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 جزا ہے فاطمہ زہرہ ایک بار بڑی محبت سے دروش شریف پیش کر لیں اللہ سلی سیدنا مولانا محمد مآدن الجود والکرم والا علیہ والسحاب و بارک و سلیم سلات و سلام علی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم آج کی اس چھٹھی نششت میں پوری دنیا سنیت میں جہاں کہیں بھی ہندی مسلمان بستے ہیں تو ان کا ایک قلبی لگاؤ حضور سلطان الہن خاجہ خاجگاں عطا رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مشہور و معروف ہے ان کی شان بیان کرتے ہوئے کسی نے اپنا خراج پیش کرتے ہوئے یوں کہا تھا کہ اجمری سرکار یہ میرے خاجہ ہی کچھ ایسے ہیں سہان اللہ اجمری سرکار یہ میرے خاجہ ہی کچھ ایسے ہیں کرے سب کے دل پر حکومت وہ راجہ ہی کچھ ایسے ہیں اور ہندو مسلم سیکھ حیسائی سبھی در پہ آتے ہیں ہندو مسلم سیکھ حیسائی سبھی در پہ آتے ہیں اور وہ سب کی جولی برتے ہیں داتا ہی کچھ ایسے ہیں ہم اور آپ بظاہر اجمری معلہ میں موجود نہ سہی لیکن آج ان کے دادا کے جشن میں حضی رہے ہیں اور سلطان الہین عطا رسول سید شہدہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے دوہری نسبت رکھتے ہیں یعنی آپ حسنی بھی ہے اور حسین بھی ہے آج ان کے جشن میں شریک ہے اور ان کا تذکرہ میں سمجھتا ہوں کہ یقینا یہ ان کے لئے باعث مسرد بھی ہوگا اور جو لوگ سنا رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو یقینا سلطان الہین ان کو اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ بھی رہے ہیں اور جو بھی عارضویں لے کر ہم اور آپ میں نے آج جس عنوان کا انتخاب کیا وہ ہے حیاء اور حیاء ایک اتنا عالی وصف ہے اور اتنا یہ پاور فول ہے کہ جس کی متعدد جگہوں پر قرآن نے وضاحت فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ نے اپنے ظاہری زندگی میں لوگوں کو حیاء کے تعلق سے باور کرایا اور انہیں آشنا کرایا تو اب یہ حیاء ہے کیا حیاء یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ رب العزت کی خاطر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے یہ حیاء ہے اور ہمارا اور آپ کا مقصود بھی یہی گیا کہ ہم پاک صاف ستھرے ہو کر تقوی پرہزگاری اختیار کر کے اللہ کی بارگاہ میں واپس روجو ہو جائیں ہم جب بیجے گئے تھے تو بچپن میں آپ نے سنا ہوگا کہ بچہ جب سے پیدا ہوتا ہے تو حد بلوگ تک اس کا کوئی گناہ لکھا نہیں جاتا یعنی اس کے اوپر کوئی احکام ہی لاغو نہیں ہوتے پندرہ سال کے بعد پھر یہ نافذ ہوتے ہیں اور اس میں گلتیاں ہوتی وہ بھی لکھی جاتی اچھائیاں ہوتی وہ بھی لکھی جاتی ہے قدرت نے جیسا بیجا تھا واپس ویسا ہی جانا اس سے زندگی گزارنا اور اس دائرے میں رہ کر زندگی گزارنا یہی حیاء اور یہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے اسلاف نے یہ کر کے بتایا میں چند مثال قرآن عظیم سے دے دیتا ہوں جسے آپ کو یہ اندازہ ہوگا اللہ خود فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسَ يُوَارِ سَوْعَاتِكُمْ وَرِيشَ وَلِبَاسُ تقوی فرمایا تمہارے لئے ہم نے لباس پیدا فرمایا کہ تمہاری حیاء والی چیزوں کو وہ چھپا لیں اور زینت کا پہناوا تمہیں پہنایا اور سب سے بہتر لباس یہ پہیزگاری کا لباس ہے یعنی اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچا لینا اور اپنے آپ کو باہیاء بنا لینا یہ سب سے بڑا لباس ہے آگے قرآن عظیم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ کسی مثال کے بیان کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا یعنی وہ حق بیان کرتا خواہ وہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے کم تر کی مثال ہو اللہ یہ مثال دینے میں شرم ات نہیں ہیں جو اس کی شایعن شایعن ہیں وہ حق بیان کر دیتا ہے آگے ارشاد فرمایا اِنَّ ذَلِكُم کَانَ يُؤْذِ النَّبِي فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ فرمایا اس پیغمبر کو تکلیف ہوتی تھی اور وہ تمہارا لحاظ کرتے تھے لیکن فرمایا وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ لیکن اللہ حق بیان کرنے میں شرماتا نہیں ہے وہ حق بیان کر دے آگے ارشاد فرمایا فَجَاَتْهُ اِحْدَاهُمَا تَمْشِي الْاستِحْيَاءُ ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی ان کے پاس آئی یہ قرآن عظیم میں دو ان خاتونوں مانے میں حضرت شعب علیہ السلام کی جو بیٹیاں پانی پلانے کی گھر سے آدھر ہوئی تھی ان کا تذکرہ فرمایا اب یہ چار آئیتوں میں اللہ ربو لزت نے لفظ حیاء کا انتخاب فرمایا اب یہ حیاء ہے کیا اور اس کو کتنا ہمارے اور آپ کے ایمان سے اس کا جوائنٹ ہے اس کو سنیئے اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ السلام نے اشارت فرمایا حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضور کنساری کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا حیاء کے معاملے میں تو رسول اللہ نے فرمایا جانتے ہو حیاء کیا ہے ارض کیا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا حیاء یہ ایمان کا حصہ ہے سبحان اللہ یعنی اس کا تعلق ڈائریکٹ ایمان سے ہیں اب اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو جتنا حیادار زیادہ وہ اتنا ایمان دار زیادہ یعنی اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے اور سنیئے حیاء کا مقام یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کی حیاء چلی جائیں تو فرمایا اسی کے ساتھ اس کا ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے تو اگر ہمیں اور آپ کو ایمان کو بچانا اور ایمان کو رکھنا ہے تو ہمیں حیاء کے وصف کو اپنے اوپر تاریخ کرنا ہوگا اور باقاعدہ اپنے آپ کو حیادار بنانا ہوگا اور کس معاشہ صدقہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ جس کو مکمل طور پر مکاری میں اخلاق کا مجسمہ کسی کو دیکھنا ہو کہ یہ اخلاق سے بھرا پڑا ہوا بندہ ہے تو فرمایا کہ اس کے لئے دس باتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے یہ دس خسلتیں عطا فرماتا ہے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ اس کے والد میں نہ ہو اور غلام میں ہو آقا میں نہ ہو اور غلام میں موجود ہو باپ میں نہ ہو اور بیٹے میں موجود ہو یہ کوئی ضروری نہیں اللہ جسے چاہتا ہے یہ دس خسلتیں عطا فرماتا ہے اور آگے فرماتی ہیں وہ کہ ان دس خسلتوں میں سے سب سے پہلی خسلت یہ ہے کہ بندہ حق بولے جو بھی بولے وہ سچ بولے حق بولے اور اللہ کے لئے کہہ دے نمبر دو لوگوں سے جو رابطہ کریں وابستگی رکھیں تو فرمایا وہ راست بازی اور راست گفتاری کے ساتھ جو لینے آئے اسے دے جو بھی دیں اللہ کے لئے دیں نمبر چار لوگوں سے جو سلوک کریں تو فرمایا وہ مساوات اور مقافات کا خیال لکھیں کہ کس کے ساتھ سلوک کر رہا ہوں آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بڑھوں کا بھی مزا کر لیتے جوان بھی بڑھوں کا مزا کرنا چاہیے کہ کہیں اللہ عیسیٰ نہ کرے کہ جب ہم بڑھے بڑھے کی دہلیز کو پہنچیں تو کہیں وہ نوجوان جب بچے جو ہیں وہ بڑے ہوں اور کہیں وہ ہمارا مزاق نہ اڑھائیں نہ بچے اپنے ماں باپ کی مزاق اڑھائیں نہ چچا نہ بڑے باک حیاء کریں ان سے مسابات رکھیں پھر فرمایا صلح رحمی کریں خاندان والوں سے صلح رحمی کریں اپنے خاص خاص رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں دنیا میں ساری دنیا سے آپ اچھا سلوک کرتے ہو اور خاندان کے لوگ سے اچھا سلوک نہیں کرتے اور آپ اسے الگ ہٹے ہوئے پڑوس میں جو رہتا ہو نہ اس کے حق کا خیال کریں کہ وہ میرے باجو میں رہ رہ ہے اس کے ہر چیز کا خیال کریں وہ ایسے ہی خیال کریں آپ کو جو اپنے لئے پسند ہو وہ اپنے پڑوسی کے لئے بھی پسند کریں ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آجو باجو میں اگر کسی کو تکلیف دے دی اور پڑوسی نے گواہی ایک دے دی نہ اللہ کی بارگاہ میں تو یہ کہیں فسنے کے مترادیف نہ ہو جائیں اس لئے حضرت عائشہ فرماتی یہ دس مکاری میں اخلاق میں سے یہ پڑوسی کا خیال رکھیں نمبر آٹھ ارشاد فرمایا جس کے پاس بھی بیٹھو سنگت اختیار کرو صحبت اختیار کرو تو فرمایا اس صحبت کا پاس اور لحاظ اور حیاء کرو کہ کس کے پاس بیٹھے اس کا بھی حیاء کرو آگر ارشاد فرمایا جب تمہیں کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو اور دسمے نمبر پر فرمایا اپنے اندر حیاء پیدا کرو یعنی با حیاء بن جاؤ یہ میں نے چند باتیں قرآن اور حدیث کی روس حضرت عائشہ کی ایک روایت پڑ دی جس سے ہمیں اور آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمیں اور آپ کو کس انداز سے زندگی گزارنا ہے اس میں میں آج کی اس اصل گفتگو کا جو ماہ حصل ہے آج میری جو گفتگو ہوگی وہ اپنی بہنوں کے لحاظ سے ہوگی کہ اس وقت دنیا میں جتنی بھی خواتین ہیں ان کو اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے اور کسی کا پاس اور لحاظ کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے تو سب سے بیشت اور سب سے خوبصورت آئیڈیل اگر اسلام کے اندر اگر کسی کو بیان کیا تو حضور نے چار خاتونوں کا نام لیا جو پوری دنیا میں سب سے افضل ہے یعنی اللہ نے ان کو بڑے رتبے دیئے ایک جگہ پر اشارت فرمایا کہا دنیا میں چار خاتونیں ایسی ہیں کہ وہ سب سے افضل ہیں صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ وہ کون خاتونیں ہیں جو سب سے فرمائی میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ بل چلے یعنی اگر طاقت ہے اور آپ کمزور نہیں تو اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو بچپن سے لے کر جوانی تک کم از کم یہ چار بزرگ خواتین کی صیرت کا ضرور متعلق کروا دیجئے آپ آپ دیکھیں گے اپنی بیٹی کے اندر نکھار دیکھیں گے اب خود بخود دیکھیں گے کہ جو آپ کی دادی پردادی نانی پردادی جو کام نہیں کر پائی وہ آپ کی نواسی اور پوتی اور بیٹیاں کرتی نظر آئے گی لیکن پڑھانا ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خالی نام پڑھا دو تو ہو جائے گا یہ نہیں کہتا ہوں میں نے نام تو دے دیئے آپ منگائیے ان کی کتابیں اور باقاعدہ جیسے آپ کے شہر آپ کے بھائی آپ کے والی صاحب روزانہ گجرہ سندیش اور چھاپے منگواتے ہیں اور گھر کے اندر جو 32 ایچ کا ٹی وی رکھا ہوا ہے اسی طرح اپنے گھر میں کتابیں منگائیے اور باقاعدہ اپنے گھر کے مردوں کو اس پر باور کرائیے کہ ہمیں گھر میں لاکر کتاب دیجئے تاکہ ہم اپنی بیٹی کو پڑھائیں کہ سیدہ فاطمہ کس خاتون کا نام ہے سیدہ خدیجت القبرہ کس مرد کلمدر کو کہتے ہیں آئشہ صدیقہ پورے دین کی مفتیہ ہیں جو چاروں مذہب پر فتوہ متحرات میں سے حضرت ماں آئشہ صدیقہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو خالی گھر گھر کی کہانیاں سنوائی ہے خالی سیریلیں دکھوائی ہے اور آج تو ہماری قوم کی بیٹیاں ہاتھ میں موبائل لے چکی ہے میں اس کو جو سمجھ رہا ہوں وہ میں کہہ نہیں سکتا لیکن کہ چھوڑ سکتی ہے تو چھوڑ دو اسی میں تمہاری نجات ہے میں بالکل صاف حرض کر رہا ہوں اس لیے کہ میں بھی کسی ماں کا بیٹا ہوں میں بھی چار بہنوں کا بھائی ہوں اور میرے یہاں فی الوقت الحمدلللہ دو بیٹیاں ہیں اور میں کسی خاتون کا شوہر ہوں اس سے دہلیس پر ہے اور اگر چھوٹی بچیاں ہیں وہ میری بیٹیوں کے مقام پر ہیں میں آپ کو صرف اور صرف ان رشتوں کے تقاضوں کے مطابق آپ کو صرف مشورہ ارز کر رہا ہوں اللہ کے لئے کوشش کرنا اگر ہو سکے تو چھوڑ دو اور باقاعدہ ان نفوس قدسیہ کی سیرت کی کتاب ہاتھ میں لے لو گجراتی جانتی ہو پڑھو نہیں جانتی ہو باقاعدہ کسی کو بلاؤ گھر پہ اور ان کی سیرت پڑھ لو اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہاری کوک سے پھر جو بچے جنم لیں گے وہ بے غیرت نہیں ہو سکتے دنیا یہ باور کرا رہی ہے ما سیدہ فاطمہ ہو تو بیٹا سید شہدہ امام حسین پیتا ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن ما کو ایسا بننا پڑے گا یہ ضروری ہے لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ مولانا کھالی مولانا پر نماز فرض میں نے کہا نہیں اللہ اس یہ صاف بات ہے میری بہنوں کو ایک شکایت مجھ سے ہوگی وہ یہ ہوگی کہ برکاتی صاحب گھر نہ کام بدہ اچھ نے امار اچھ کروا پڑے تو اما فرصت کیا مل سے ہو میں نے اب سنایا راج کوٹ میں آکے اب تو الوٹرونک جھولا بھی نکل چکا ہے چکی بھی سکتی وہاں اس لئے کہ جب آپ عذر پیش کرے گی تو اللہ سیدہ کائنات کو سامنے لکھ کھڑا کر رہے اس لئے میری بہنیں یہ عذر مولانا کے سامنے چل سکتا ہے آپ کے گھر کے شوہر کے سامنے چل سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ کو پوچھا جائے گا اس وقت تو عذر نہیں چلے گا اس لئے اپنے آپ کو پڑھائیے اور باقاعدہ علم حاصل کیجئے اس لئے کہ میں جب حضرت سیدہ کائنات کو پڑھتا ہوں اور سیدہ ماں زینب کبرہ کو پڑھتا ہوں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے خالی علم کی فضیلت بیان نہیں کی بلکہ اپنی گھر کی بچیوں کو اور اپنی نواسیوں کو بھی اس حد تک پڑھایا تھا کہ کائنات میں آج حیاء کی دولت جو مانگی جاتی ہے رب سے تو لوگ یوں ہاتھ اٹھا کر کہتے اے اللہ میری بیٹی کو حیاء فاطمہ دے دے یہ یہ حیاء فاطمہ ہیں اللہ نے ان کے مراتی بھی بلند کر رکھ ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اتنی بلند ہے سیدہ کائنات لیکن کائنات میں کوئی ایک مرد بھی ایسا نہیں بتا سکتا کہ جس نے سیدہ کائنات کو کبھی دیکھا ان کو دیکھنے کی بات تو بہت دور کی بات ہے انہوں نے ان کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی نہیں دیکھا یہ سیدہ کائنات ہیں لیکن ہم نے اور آپ نے اپنی بیٹیوں کو برکے سے دور کر دیا موٹے لباس جس کو جادہ لباس کہتے اس سے دور کر دیا پتلے لباس لے آئے شوٹ کٹ لباس لے آئے آج بڑے سے بڑے مالدار اس کے بعد شوٹ کٹ چندلی دیا دی گئی سر سے اتارا سینے پہلا کے رکھ دیا پھر سینے سے نکل وایا کندے پہلا کے رکھ دیا اب کندے سے بھی اتر دیا حد یہ ہو گئی اب ہماری بیٹیاں جسم سے چپکنے والے لباس کی عادی ہوتی جا رہی ہے اور آپ اس کو نیکی سمجھ رہے آپ اور ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں ہوگی کہ ہم اپنی بیٹی کو قبر کے عذاب سے بچا سکے دنیا میں تو سب چلتا ہے جو لوگ چلا رہے ہیں لیکن مرنے کے بعد ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں ہوگی آپ اس کو بے پردہ گھمار رہے ہیں گھڑی پر آپ اس کو کسی کی شادی میں نچ رہے ہیں آپ اس کو میک اپ کرا کر لوگوں کے درمیان گھمار رہے ہیں اللہ کے لیے تھوڑی غیرت تو کیجئے کہ جس سیدہ کائنات کا چادر کا ٹکڑا کائنات میں چاند اور سورج نہ دیکھ سکا آج انہی کی کنیزہ ہے کھلے عام بازار میں گھومے گی اللہ کے لیے بند کرو اس کو بہنو اللہ کی بارگاہ سے بچنا ہے تو فقیر برکاتی کا مشورہ مان لو آج ہی چھٹھی راج سے سچی توبہ کر لو بگر پردے کے گھر سے باہر نہ نکلو میں تو گھر کی بات ارز کر رہا ہوں بار نکلنا تو دور کی بات میں ایک مثال دے رہا ہوں رسول اللہ نے فرمایا سیدہ خدیجہ کا نام رسول اللہ پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور گھبراتے ہوگے تشریف لائے اور کہا زمی لونی یعنی چادر اڑھاو چادر اڑھاو حضرت خدیجہ نے اڑھا دی جب حضور کو مطلب درست ہوئے تو ارز کیا کیا خدیجہ مجھے گبرات محسوس ہو رہی کہا میں آج وہ دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا تھا تو انہوں نے تسلی برے جملے کہ کہا کہ آپ گبرائے نہیں کیونکہ اللہ آپ کو کبھی ہلاک نہیں فرمائے گا کہ کیوں کہا یا رسول اللہ آپ کی تو عادت ہے آپ بیواؤں کا خیال لگتے ہیں پہلا جملہ پھر کہا آپ یتیموں کا خیال کرتے ہیں ان کے سروں پر ہاتھ فیرتے یا رسول اللہ آپ علاقہ وائز جا جا کر غریبوں کی مدد کرتے ہیں آپ لوگوں سے اخلاق سے پیش آتے آپ کا کلام آپ کی گفتگو آپ کا سکھن یعنی ہر کام آپ کا اخلاق سے مزین ہے اللہ آپ کو کبھی ہلاق نہ کرے گا حضور فرماتے ہیں خدیجہ کے یہ جملے میرے دل کو تسلی دے رہے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تشویش تھی اس کے معاملے میں تو حضرت خدیجہ نے کہا آپ گبرائے نہیں میں آپ کو میرے چچا زاد بھائی جو ہے نا وہ بڑے عالم ہیں یعنی توریت کے انجل کے زبور کے جن کا نام ورکہ بن نوفل ہے میں ان کے پاس لے چلتی ہوں اب چلیں تشریف لے گئے اب یہاں ورکہ بن لوفن نے جو باتیں بتانی تھی حضور سے عرض کی تو حضور نے فرمایا ورکہ اگر یہ جبریل علی السلام ہے آپ کے کہنے کے مطابق جو مجھے بھی نظر آئے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی نشانی کیا ہوگی اب سنیے گھر سے میں گھر کی بات عرض کر رہا ہوں اور یہ رسول اللہ کی مثال دے رہا ہوں کہا جب رسول اللہ گھر میں تشریف فرما ہو اور اچانک جبریل علی السلام کو دیکھنے لگے یعنی وہ کہہ دیں کہ جبریل آگئے تو وہ جبریل ہے یا نہیں ہے اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تم جب گھر میں رہو اور حضور فرمائے کہ جبریل آگئے تو تمہارے سر پر جو جبریل ہوں گے تو واپس چلے جائیں گے اب سمجھ رہے میری بات یہ رسول اللہ کو اس زمانے کے ورکہ بھی نوفل بتا رہے کہا گھر میں بھی عورتوں کے بال نظر آئے تو جبریل بھی ٹھہرتے نہیں ہے ہر کسی کے ایک شکایت میں جو ہم سب کرتے رہتے میں ہمارے گھر کی عورتیں جو بے پردہ رہتے ہیں گھر میں بھی رہتے ہوئے یہ اس کی سزا ہے ہم نے کبھی سنا نہیں ہوگا ہماری بیٹیاں جو کچھ پہن کر گھوم رہی ہے گھر میں اگر کسی کی پازیب کی آواز آجائے تو رحمت کے فرشتے کوسو دور چلے جاتے ہم نے اس کو محسوس نہیں کیا اور کبھی بیٹیوں کو یہ محسوس کرایا ہی نہیں ہم نے تو یہی سمجھا فیشن کا دور دیکھا ہر فیشن جو بیٹی کہتے بس ہاں یقیناً آپ باپ ہے آپ کی محبت کو میں سلام کرتا ہوں لیکن مجھے بتاؤ کیا کائنات میں کوئی باپ محمد الرسول اللہ جیسا ہو سکتا نہیں ہو سکتا اور کسی کی بیٹی سیدہ کائنات جیسی ہو سکتی نہیں ہو سکتی تو رسول اللہ کو ڈائریک ورکہ بھی نوفل نے یہ کہا تھا نشانی بتائی تھی تو میری بہنوں گھر میں بھی رہو نہ تو کم از کم بال کو چھپا یا آپ کے راج کوٹ یا باہر کے کوئی خاص کیوں نہ ہو سیوائی ان لوگوں کے جن کے ساتھ تمہاری بیوی کا ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے یا تمہاری بیٹی کا نکاح حرام ہے ہمیشہ کے لیے تمہاری والدہ کا نکاح جس حرام ہے ان شخصوں کے علاوہ کسی بھی شخص کو اپنی بہنوں بیٹی اور ماں سے ملانے کی ضرورت نہیں ہے یہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے اور حرام ہے بس آج ہم تعویز دورے کے نام پر پیر صاحب کے نام پر عالم کے نام پر فلاں کے نام پر دھکنے کے نام پر دوست کے نام پر آج ہم خود ہی اپنی گھروں کی عزت کو نلام کر رہے ہیں کسی دوست کو ملانے کی ضرورت نہیں کہ یہ میری بہن ہے یا میری والدہ ہے حرام ہے اسے ملانے کی اجازت دیکھنے کی اجازت نہیں ہے آج ہم اور آپ سب کو گھر پہ لارہ رہے ہیں کسی کو گھر پہ پوریت تھے میں نے جب امامت شروع کی نے تو مجھے جملہ کہا برکاتی امامت کرنا چاہتے ہو شروع کیوں حضرت تو ایک جملہ کہا بیٹا دکان کے دوست بننا کسی کے مکان کے دوست مت بننا یہ ہماری سیپٹی ہے اور اسلام نے اس کو بتایا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم یہ کریں خود ماں خاتون جنت کی زندگی سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اللہ نے آپ کو کیا کیا دیا تھا سنیئے نمبر ایک پہلا تو زہرہ بنایا نمبر ایک نمبر دو بطول بنایا نمبر تین تاہرہ بنایا زاکیہ بنایا راضیہ بنایا مرضیہ بنایا عبیدہ بنایا زاہیدہ بنایا اور سب سے بڑی خوبی یہ نور بنایا سبحان اللہ اللہ حضرت کا یہ شیئر ہے جو ہمارے دلوں پر آج بھی چھایا ہوا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یہ بچہ بچہ جو کہا ہے وہ کس کے بچے ہیں رسول اللہ کے بچے اب رسول اللہ کے یہاں بظاہر تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں سب صاحبزادے انتقال کر گئے بظاہر بیٹا نہیں ہے لیکن جیسے ہی تمام صاحبزادے انتقال کر گئے اور لوگوں نے تانہ دیا کہا ماذ اللہ محمد کا مشن ختم ہو جا گا ان کے بیٹے تو سب جا چکے قدرت نے تسلی دی جبریل کو بیجا کہا جبریل جا میرے محبوب کو تسلی دے اور یہ سنا دے جبریل آئے اللہ کا پیغام دیا اور کہا رب فرماتا ہے یعنی محبوب آپ کو اللہ نے کوسر عطا فرما اور کوسر سے مراد کیا ہے تو فرما اللہ نے آپ کی اولاد میں کسر تتا فرمائی ہے تو اب حضور کی اولاد بظاہر بیٹوں میں تو ہے نہیں تو حضور نے صحابہ سے فرما سنو ہر پیغمبر کی اولاد کو اللہ نے ان کی پشت میں رکھا یعنی ہر نبی کی اولاد ان کی پشت میں ہیں اور ان کی پشت سے ان کو نکالا اللہ نے میری اولاد کو علی المرتضی کی پشت میں رکھا اور سنو سب کی نسلیں چلتی ہیں تو سب کے بیٹوں سے چلتی ہے واحد محمد الرسول اللہ ہے جس کی نسل میری بیٹی فاطمہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ سے چلے گی آج کائنات میں جتنے بھی سید سادات ہیں وہ سب کے سب بیٹے ہیں ما خاتون جنت کے اب جس کی شان یہ ہو جس کو اللہ نے اتنا بڑا اجاز دیا ہو کتنی حسین ہے کتنی خوبصورت ہے لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ نے جو شرعہ کی اندر پابند کر کے رکھا ہے حضرت انس جو خاص خادم تھے حضرت انس یعنی خاص خادم کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں رسول اللہ کے اندرون خادم ہیں یہ اور اندرون خادم ایک دو دن نہیں دس سال تک مسلسل رسول اللہ کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہے لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں میں نے کبھی سیدہ کائنات کو کہ میں نے ایک دن اپنی والدہ سے پوچھا کہا ماں میں ہر وقت رسول اللہ کے گھر میں رہتا ہوں لیکن سیدہ کبھی نظر نہیں آئی اور میں نے ان کو کبھی دیکھا ہے لیکن آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ سیدہ کائنات ہے کیسی اللہ اکبر اس وقت ان کی والدہ نے یوں عرض کیا ایسے لگتی ہے یعنی رسول اللہ کی بیٹی ایسی لگتی ہے جسے چودوی کا چاند نظر آتا اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی طرح کوئی حسین و جمیل ہے ہی نہیں اتنی اللہ نے خوبصورت بنایا ہے لیکن زہد اتنا ہے زہد اتنا اتنا ہے کہ اللہ اکبر رسول اللہ جو تین سال شعب ابی طالب میں قید رہے وہاں سیدہ کائنات بھی قید رہی سوکھ پتے کھائے رسول اللہ کے ساتھ اونٹ کے چمڑے سے خود افطار کرتی رہی یہاں تک سائیڈ میں آپ کمزوری کی وجہ سے کچھ لاہی کے بھی نظر آئے لیکن اس کے باوجود بھی تین سال تک اپنے بابا کے اس مشن میں ساتھ دے کر صبر فرمایا اور بچپن سے حضور نے پالا ہی ایسا تھا اللہ کی قدرت دیکھی ہے کہ کیونکہ یہ کھالی ان کو پروان نہیں چڑھائے جا رہا تھا پسے پردہ امام حسین کی آمد کی تیاری ہو اور جوان کی آ لیکن دیکھئے گھر میں مولا علی بھی رہ رہ سیدہ فاطمہ بھی ہے آج ہماری یہ تو حالات کیا بنے ہو مالوم ہیں کھالی آپس میں رشتہ داروں کی باتیں ہو جاتے ہیں کہ آیا دکری دیدی یا ان سے یہ رشتہ آٹومیٹک نمبر سینڈ ہو جاتے ہیں اور اس میں کون کرتا وہ اللہ بہتر جان دا میں کسی کا نام نہیں لیتا اچھا مجھے آپ بتائی ہے کہ یہ کلچر ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے یعنی ابھی منگنی ہوئی اور فوراں نمبر دلہے کے پاس پہنچ گئے یعنی منگی تر کے پاس آپ کیا سوچتے ہیں بچے ہیں جب تو فرمایا گھر کی عورتوں سے دکھوا لیں بس آج ہمارے یہاں حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ ہم منگنی وں ہے گھر میں اور جب سب صحابہ نے نکاح کا پیغام دیا تو سب کو حضور نے ایک بات کہی تھی اور وہ بات یہ تھی کہ میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں بس یہ سب کے لئے ایک حکم تھا تو فاروق عظم صدیق اکبر اور دوسرے جو صحابہ تھے انہوں نے کام کرتے کہا ہم سب نے پیغام دیا مولا علی نے پیغام دیا گھر میں رہ رہ تو چلو چلتے ہیں جا کے پوچھا کہا علی ہم سب نے سیدہ کائنات کیلئے پیغام دیا حضور نے سب کے لئے وحی کا کہا اللہ کی وحی کا منتظر ہوں اللہ جب وہ نازل فرمائے گا تو فاطمہ کا رشتہ ہوگا تو آپ نے بھی کبھی بات کی تو کیا فرماتے معلوم ہیں بات کرنا تو دور کی بات ہے رسول اللہ سے اتنا حیاء کرتا ہوں کہ کبھی نگاہ اٹھا کے دیکھتا نہیں گھر میں ہے یہ نوجوان یہ با حیاء نوجوان ہوتا ہے آج ہمارے اور آپ کے حالات بنے ہوئے اللہ کے لئے آپ کو روکی ہے یہ حیاء جب سے گئی تب سے یہ سب چیزیں بے اثر ہوگئی دعائیں بے اثر ہوگئی نماز بے اثر ہوگئی تلاوت بے اثر ہوگئی تقریر بے اثر ہوگئی آج لوگ شکایت کرتے ہیں سب سے شکایت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ باتیں ہو رہی ہے آگے سنی اللہ کے پیارے حبیب نے سیدہ کائنات کا ڈائریک جو تعروف پیش فرمایا اس کو سنی ولادت سے لے کر آپ پوری زندگی اور زندگی بھی کتنی مقتصر ہے لیکن مقتصر زندگی میں پوری بارک 33 سال کے اندر میں ہے یعنی کوئی 26 کہتا ہے کوئی 33 کہتا ہوگا بس اسی کے اندر ہے یعنی اتنی عمر میں پوری کائنات کی عورتوں کے لیے آئیڈیل یعنی نمونہ عمل بن کر گئی کیوں نہ بنتی ماں خدیجت القبرہ ہے بابا رسول اللہ آگے بڑھ اور خاندان بنو ہاشیم ہے جو پوری کائنات پر افضل ہے لیکن یہ سبق دے رہی ہمیں اور رسول اللہ نے اسی درمیان کتنا انتخاب فرمایا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں سب سے پہلے جب آپ اپنی والدہ ماجیدہ کے پیٹ میں ہوئی تشریف فرما ہوئی تو سیدہ خدیجہ میرے پیٹ میں جب سیدہ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات جب بننے لگے یعنی دن کی دعوت دینے لگے اور لوگ ستانے لگے تو اندر سے آواد آتی تھی کہ امی جان میرے والد صاحب کی فکر نہ کریں یہ سیدہ کائنات کے تسلیف جملے میرے بابا کا محافظ اللہ ہے یہ پیغام دے رہی ہیں آگے فرما میرے پیٹ میں کبھی بھی بھاری پر محسوس نہ ہوا اور فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ سلم خود حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں خدیجہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ڈائریکٹ جبریل امین کو بیج کر یہ خبر دی ہے کہ تمہارے پیٹ میں جو صاحب زادی آنے والی ہے اس کا نام اللہ نے فاطمہ تجویز فرمایا ہے یہ پیٹ میں ابھی ہے تب یہ نام آگیا اس کا نام فاطمہ رکھا جائے گا اور سن خدیجہ یہ اس کا نسل نام ہوگا یہ نسلی نام ہے یہ فاطمہ سادہ جس کو ہم کا مطلب ہی ہی ہوتا ہے فاطمہ یعنی پاک پاکیزہ بابرکت بہت خوشک لاک حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک روایت بیان فرمائی ہے فرمایا بے شک میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ صرف اس لئے رکھا ہے کہ اللہ تعالی نے میری بیٹی کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا ہے جو بھی میری بیٹی سے محبت کرے گا اللہ اس سے جہنم کی آگ سے بچا لے گا سبحان اللہ سبحان اللہ نام فاطمہ ہی اس لئے رکھا ہے جو بھی پیار کرے گا اللہ جہنم سے بچا لے گا ہم رسول اللہ ہم آپ کے خاندان سے محبت کرتے آپ کے بیٹو سے پیار عمر عثمان سے بھی پیار کرتے علی سے بھی پیار کرتے نارے تکبیر نارے رسالت جس سہید آدم آپ سب تو گواہ ہے ہی یہ آواز جہاں تک گئی ہوگی یہ ساری چیزیں آپ کی اس آواز پر یہ گواہی دے گی یہ میں اپنے لئے نہیں کہا حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے جب فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اللہ اسی کے ساتھ رکھے گا تو حضرت انس نے صحابہ کے مجمع میں یہ کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں آپ کے صدق سے بھی محبت کرتا ہوں آپ کے عمر سے بھی محبت کرتا ہوں اگرچہ میرے عامال تو ایسے نہیں ہیں لیکن ان سے محبت کرتا ہوں اللہ مجھے جنت میں انہی کے ساتھ رکھے گا سبحان اللہ یہ یہ اظہار محبت ہے ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ میں اس محبت کے ساتھ ان کی محبت کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کیجئے میں سیدہ کائنات کی آمد کا ذکر کر رہا ہوں جب وقت قریب آیا یعنی سیدہ خدیجت القبرہ ہے اور یہ نیا نیا دور ہے اسلام کی تبلیغ کا مکیہ کی ایک بھی عورت حضرت خدیجہ کے پاس موجود نہیں حضرت خدیجہ سوچ رہی ہے کہ اب وقت ولادت قریب ہے اور عورتوں کے یہاں جب ولادت کا وقت قریب ہوتا ہے تو کچھ عورتوں کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ تنہے تنہا حضرت خدیجہ ہے کیونکہ کوئی سرداران قریش کی عورتیں آنے کے لئے تیار نہیں حضور کے مخالف سب ہیں لیکن واہ قدرت سیدہ کو بھیجنا تھا اس سے پہلے انتظام دیکھیں کتنا شاندار انتظام ہے حضرت خدیجہ فرماتی ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ کاش عرب کی کچھ عورتیں میرے پاس ہوتی بس اتنا بھی خیال کیا اتنے میں میں کیا دیکھ رہی ہوں میرے حجرے میں اچانک چار محترم خاتونوں نے داخلہ لیا یعنی اندر آئی اور دراز قد تھی گندمی رکھتا سامنے دیکھا تو ظاہری طور پر حسن و صورت مطلب چمک رہی تھی حضرت خدیجہ نے ان چاروں کو ایک نظر دیکھا آپ فرماتے ہیں ان کی حیبت اتنی تھی کہ میں خوبزدہ ہوگے گبرا گئی تھوڑی در کے بعد ان چاروں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے فرمایا خدیجہ گبرا نہیں ڈر کیوں رہی ہے ہمیں اللہ نے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا یعنی امام حسین کی والدہ کا رتبہ تو سنیے کہ وہ آ رہی ہیں اس سے پہلے اللہ یہ چار خاتنوں کو بھیج رہا ہے کہ آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے اور یاد رکھیں خدیجہ ہم سب بہنے ہی ہیں یہ چاروں نے کہا ہم سب بہنے ہی ہیں تو کہ آپ کون ہیں پہلی نے کہا خدیجہ مجھے نہیں پیچانا میں حضرت ابراہیم کی بیوی سارا ہوں سبحان اللہ یعنی کہا حضرت اسحاق کی والدہ جو پہلے انتقال کر چکی ہے جا چکی ہے عالم برزخ میں قدرت کہہ رہی ہے کہا سارا عالم برزخ کی اس مقام پر نہ ٹھہرو سیدہ آ رہی ہے خدیجہ کے گھر جاؤ سبحان اللہ کہا میں سارا ہوں دوسری نے کہا خدیجہ مجھے نہیں پیچانا میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں سبحان اللہ تیسری نے کہا بہن مجھے نہیں پیچانا میں حضرت موسیٰ کی بہن حضرت کلسم ہوں سبحان اللہ چوتھی نے کہا آپ مجھے نہیں پیچانتے ہیں میں فیرون کی بیوی حضرت آسیہ ہوں یعنی جو مومنہ تھی یہ چار خاتنوں کو رب نے حضرت خدیجہ کے لیے بھیجا کہ سیدہ کائنات کی ولادت کا وقت قریبے آپ تشریف لے جائیں چاروں آگئی اور اس کے بعد ارد گرد بیٹھ گئی جیسے ہی سیدہ کائنات اس فرش گیتی پر تشریف لائیں آپ فرماتے ہیں کہ انہیں میرے ہاتھ میں دیا اور اسی وقت ان چاروں نے جو نظام ہوتا ہے وہ سارا انتظام کرنا چاہا میں کیا دیکھ رہے ہوں کہ ان چار کے سوا دس ہوریں جنت سے میرے گھر میں موجود ہو گئی باقاعدہ جنت کی ہوریں آئیں اور انہوں نے فوراں تشت پیش کیا لوٹے پیش کیے اور ہوزے کوسر سے بڑے ہوئے وہ مشکیزے وہ پیش کیے اور وہ چاروں طرف مطلب انہوں نے گھیر لیا اور پھر ان چاروں محترموں نے یعنی خواتین نے اور دسوں ہوروں نے سیدہ کائنات کو میرے ہاتھ سے لے کر اس تشت میں رکھ کر انہیں ہوزے کوسر سے نہلایا اللہ ہوتا یعنی کتنا پاکیزہ خاندان ہیں کتنے پاکباز لوگ ہیں لیکن انہوں نے اتنے رتبے ہونے کے باوجود بھی امت کے لئے پورا کمبہ دے دیا سب کچھ دیا سیدہ کائنات کے بارے میں خدیجہ فرماتی ہیں انہوں نے تشت پر جیسے بٹھایا اور اس کے بعد انہوں نے نہلانا شروع کیا اور جیسے یہ غسل شریف دیا اس کے فوری بات فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے ان چار خاتونوں نے میری بیٹی کے سر کو ڈھانپنا شروع کیا یعنی نظرت سیدہ کائنات کے سر پہ سفید کپڑا ڈالا پھر پورے جسم اسے اتر سے لبریز باقاعدہ جنتی لباس پہنایا سفید اور اس کے بعد سر مبارک کو درست فرمایا اور اس کے بعد میری گود میں دیا تاکہ میں اسے سنبھالوں بس ابھی وہ میری گود میں آئی کیا وہ دسوں اور وہ چاروں محترم خواتین گئیں کیا اتنے میں دروازے پہ سید العالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور جیسے ہی آپ نے سیدہ کائنات کو دیکھا تو فرمایا خدیجہ لا میری شہزادی کو میرے ہاتھوں میں دے دیں حضور نے اپنے ہاتھوں میں لیا پیار کیا محبت کی یہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے حوالے سے ہیں ان کے فضائل حضور نے اتنے بیان کیے اور یہ ہم سب کے حق میں بیان کیے آپ یاد رکھئے گا یہ ہم سب کے حق میں بیان کیے اور کتنی بڑی امانت زمانت اللہ اکبر اس کو سنیے گا اور آج سے میری تمام بہنیں دل کے کانوں سے سنیے گا آپ کے لئے سیدہ کائنات نے کتنی بڑی ذمہ داری لی ہے اس کو اپنی قوم کی ایک ایک بیٹی کو بتائیے گا اور میرے جتنے بھی بڑھے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں آپ کے بارے میں سیدہ کائنات نے کیا آزم کیا ہے وہ سنیے گا اور جتنے میرے جوان بیٹھے ہیں وہ بھی سنیے گا اور جتنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں وہ بھی سنیے گا سب سے پہلے ان کی شانِ علوو علو بیان کر دوں یعنی بلندی بیان کر دوں کہ وہ کتنے بلند ہیں سب سے پہلے نمبر پر ایک صحابی رسول ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے اپنی والدہ سے ملنے گئے کبھی کبھی جاتا آتا رہتا ہوں موقع ملتا ہے نماز بھی پیچھے پڑھتا ہوں لیکن ابھی چند روز ہو گئے کچھ کام تھا تو جا نہیں پایا حضور نے فرمایا بیٹا جا جلدی کہا ٹھیک ہے کہا جا کر کروں کیا کہا حضور کے پیچھے مغرب پر کیا کہا ماں نے کہا کہا بیٹا مغرب پر تو کہا پھر کہا پھر حضور ملے نہ تو حضور سے صرف اتنا کہنا کہ حضور دعا کر دو نہ اللہ حضیفہ کی بھی مغفرت فرما دے اور اللہ حضیفہ کی ماں کی بھی مغفرت فرما دے یہ ماں سکھاتی ہے یہ ماں کو سکھانا چاہیے یہ صحابی رسول کی والدہ نے کہا بیٹا یہ دعا کرانا کہا ٹھیک ہے ماں جلدی جلدی گئے اور حضور کے پیچھے نماز ادا کی اور جیسی نماز مغرب ختم ہوئی تو حضور کے عادت کریمہ تھی ہر نماز کے بعد فوراں حضور صحابہ کی جانب متوجہ ہو جاتے تھے اور کچھ باتیں ارشاد فرماتے دعا مانگتے اور اس کے بعد فوراں حضور نفل کے لیے کھڑے ہو جاتے یعنی نوافل پڑتے تو حضرت حضیفہ کہتے ہیں کہ حضور نے جیسے مغرب کے بعد جو اصول تھا اس سے ہٹ کر فوراں نفل شروع فرماتے تو میں انتظار کرتا رہا صحابہ نماز پڑھ پڑھ کے نکلتے رہے اور اس زمانے میں یہ عادتیں تھی اور باقاعدہ یہی طریقہ بھی ہے اکثر ہمارے یہی ہوتا تھا لیکن یہ حالات تبدیل ہوئے اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئی تو صحابہ نے جو بھی نفافل پڑھنے تھے پڑے اور سیدھے کر چلے گئے حضور وہیں مسجد میں نماز پڑھتے رہے حضرت حضیفہ بیٹھے رہے حضرت حضیفہ فرماتے ہیں کہ مغرب سے لے کر عشاء تک مسلسل حضور نے مغرب کے بعد نوافل پڑھے عشاء کی اذان ہو گئی حضور نے پھر عشاء کی نماز پڑھائی اب میں سوچ رہا تھا کہ مغرب تو گئی یعنی مغرب تو چلی گئی اب عشاء گئی اب کیا کروں گا اب عشاء کے بعد ہو سکتا ہے کہ حضور چلنے لگے ہوا بھی ایسا جیسے عشاء کی نماز ختم ہوئی حضور نے نوافل وغیرہ جو بھی پڑھنے تھے پڑھے کیونکہ حضور وطر جو ہے آخر رات کے اسے میں پڑھتے تھے تو حضور حجر شریف کی طرف چلنے لگے یعنی کہنا چھوڑ جائے گا اب میں کشم کشم ہوں کہ آواز دوں یا نہ دوں اگر آواز دیتا ہوں تو کہیں بیعت بھی نہ ہو جائیں اور چھوڑ دیتا ہوں تو ماں کی دعا رہ نہ جائیں اب فرماتے ہیں ابھی میں پیچھے پیچھے جائی رہتا حضور بلکل حجرے کے قریب ہے اتنے میں پیچھے مر کے فرماتے ہیں کیا آنے والا حضیفہ ہے یعنی یہ پیچھے آہٹ سن لی اور اسے مر کے فرمایا کیا پیچھے آنے والا حضیفہ ہے میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ نام نام میں حضیفہ ہوں فرمایا ماں حاجت کا تیری حاجت کیا ہے کیا تو یہی چاہتا ہے غفر اللہ لکا لی امی کا کیا تو یہی چاہتا ہے اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے جا جا میں نے دعا کر دی ہے اللہ تجھے بھی بخش دے تیری والدوں کو بھی بخش دے بھان اللہ سبھان اللہ حضور نے یہ دعا دی ماں بھی بخشی جائے گی تو بھی بخشا جائے گا پھر حضور نے فرمایا کہا حضیفہ کہا کیا کہا تُو نے یہ راستے میں میرے پیچھے پیچھے آتے آتے کچھ دیکھا کہا نہیں کہا سن ابھی یہ بیچ راستے میں یعنی مسجد نبی کے محراب سے لے کے حجر نبی تک کہا اس بیچ میں یعنی جس کو جنت کی کیاری بولتے ہیں اس بیچ میں ایک فرشتہ بھی ابھی آیا تھا یعنی حضور چلتے ہیں تو یوں چلتے ہیں یعنی اسی بیچ راستے میں ایک فرشتہ آیا تھا اور سن حضیفہ اس سے پہلے زمین پر کبھی وہ آیا نہیں تھا یعنی اس شان سے وہ آیا تھا کہ اس سے پہلے کبھی وہ آیا نہیں تھا لیکن اس نے رب سے اجازت مانگی آیا اور وہ مجھے صرف سلام کرنے اور ایک پیغام پہنچانے آیا تھا کہا پھر حضور کیا ہوا کہا اس نے پیغام پہنچایا کہا حضور وہ مجھے سنا دیں اللہ اکبر ابھی فرشتہ نے بتایا ہی ہے دعا تو ہو گئی ہے لیکن شوق کتنا ہے کہا حضور وہ مجھے بھی بتا دیں تو حضور نے فرمایا وہ سلام کر کے کہتا ہے ان الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ و ان فاطمہ تا سیدو نسائل عالمین یا رسول اللہ آپ کے صاحبزادے جو ہیں کہا ہاں کہا وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور آپ کی صاحبزادی ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں یہ روایت میں یوں فرمایا ان فاطمہ سیدو نسائل جنہ و ان الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ فرمایا فاطمہ تا زہرہ ساری جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور بے شک حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ رسول اللہ نے عدرت حضیفہ کو سنایا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار عورتیں جو کائنات میں سب سے افضل ہیں ان چاروں میں بھی میری بیٹی فاطمہ سب سے افضل ہیں سبحان اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اب یہ بیان کے باوجود سیدہ کائنات کو تو کیا چاہیے بھائی یعنی رسول اللہ نے جب اتنی بڑی فضیلت بیان کر دی ہے کہ ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے تو اب تو چاہیے نہیں کہ وہ ٹھاٹ سے کھالی بیٹھی رہتی بس بات ختم ہو جاتی اوزو نے بشارت دے دی ہے لیکن کائنات میں کوئی ایک روایت پڑھ کر ایسا نہیں بتا سکتا کہ زندگی میں سیدہ کائنات کی کبھی ایک بھی نماز قضا ہوئی ہو سبحان اللہ رمضان کے روزے کبھی قضا ہوئے ہو نہیں قرآن کی تلاوت کبھی چھوٹی ہو نہیں اور حضرت امام حسن پاک فرماتے ہیں کہ میں جب سے سمجھدار ہوا آخری عمر تک اپنی والدہ کو میں رسول اللہ کی امت کے حوالے سے دعا کرتے ہوئے سنا کرتا تھا سبحان اللہ آج ہم اور آپ جو کر رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے میں آپ کو سب کو امام حسین کے جشن میں بٹھا کر بیٹھا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں کما حق کہوں آپ تک وہ باتیں نہ پہنچا سکوں اور کہیں مجھے ہی نہ پکڑ لیا جائے لیکن انہوں نے ہمارے لئے بڑے انتظام کیے ایک انتظام بتا دیتا ہوں اور اس کو دل پہ لکھ کے جائے گا اس کو مطلب سرسری طور پر سن کر مت جائے خاص کر کہ میری بہنوں کی طرف میں مخاطب ہوں اللہ آپ کو سمجھ دے ہدایت دے دعا کرتا ہوں میں آپ کو کوئی تنقید نہیں کرتا کیونکہ آپ اس درجے میں جو میں نے بھی آپ کو بتا دیا اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے محبوب کو جا کر یہ آیت سناؤ اور وہ آیت یہ تھی وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا تم میں سے ہر کوئی دوزخ پر سے گزارا جائے گا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا گزر دوزخ پر سے نہ ہوگا یہ آیت نازل ہوئی اور جیسے یہ آیت نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہونے لگتا اور یہ کل سرات کتنا بھیانک راستہ ہے اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے میں آلہ حضرت کی زبان پڑھ دوں آپ کے سامنے آلہ حضرت کا جملہ کہہ دوں آپ ایک سلام پڑھتے ہیں ہمارے حرون بھا پڑھتے رہتے ہیں اسلام بھا اچھی طرح جانتے ہوں گے آلہ حضرت کا یہ سلام مشہور زمانہ ہے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑ و دروت تیبہ کے شم سد دوہا تم پہ کروڑ و دروت ہے نا اسی میں ایک مصرہ ہے آلہ حضرت کہتے ہیں آہ وہ راہ سرات بندوں کی کتنی بسات یعنی کائنات میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اس پہ گزر سکے گا یہ کسی کی بسات میں ہے ہی نہیں ارے بھائی دس پچاس فٹ کا پول اگر تھوڑی دیر کے لیے یوں ہل جائے تو گاڑیاں بند کروا دی جاتی ہے بھاری وجن وہاں آئے نہیں آلے یہ پل سرات جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ حدیث میں ہے قرآن میں ہے اللہ خود فرماتا ہے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُحَا ہاں کی ضمیر پل سرات کی جانب ہے کہ اللہ سب کو اس پل سے گزارے گا جس کی کیفیت آلہ حضرت فرماتے ہیں یا الہی جب چلوں تاریخ راہ پل سرات یہ اندھیرے میں ہے اس پہ کوئی اجالہ نہیں اور تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک اور کتنا لمبا اس کو بتا دوں آپ کو دو روایتیں میں نے پڑھی اللہ بہتر جانے کہاں تک راویوں نے کام لیا حقیقت سے لیکن ہے ضرور ایک روایت میں ہے کہ یہ راستہ پندرہ ہزار سال کا راستہ ہوگا ہاں اب کب گزریں گے کیسے گزریں گے اس کی کوئی گیرنٹی نہیں کوئی گیرنٹی نہیں ہم کو سب کو بھولا بسرا بنا کر لوگوں نے بے وکوف بنایا ہم میں سے کسی کی طاقت ہی نہیں ہے مراجکوٹ والوں میں جو بول رہا ہوں اس کو لکھ لیجئے میں آپ کو روایتیں پڑھ کے سنا سکتا ہوں ابھی اب یہ آیت جب نازل ہوئے نا تو رسول اللہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ حضور نے جب یہ آیت جبریل علیہ السلام سے سنی وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اس کے بعد دوسری آیت جبریل نے پڑھی کہاں محبوب یہ آپ سب لوگوں کو بتائیے یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے یعنی محبوب آپ بھی گزریں گے انبیاء بھی گزریں گے اولیاء بھی گزریں گے صحابہ بھی گزریں گے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا گزر نہیں ہوگا اور حدیث شریف کا مفہوم یہ ملتا ہے یہ جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے نیچے جہنم ہے کھالی آگ نہیں کہہ رہا ہوں ہماری آگ جو ہے اس کو ستیر مرتبہ اللہ نے کوسر اور تصنیم سے دھلا ہوا ہے تب جا کے ہم آگ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ورنہ یہ آگ سے ہم کبھی فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے یہ آگ تھنڈی کر دی گئی ہے ستیر مرتبہ اس کو تھنڈا کیا گیا تب جا کے یہ تھنڈی ہوئی ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے کار کھانے والوں کھالی ایک گرم ہتھوڑا یا گرز یا بول کھالی آت میں آ جائے نا تو آنکھوں میں سے آنسو نکل جاتے ہیں زبان گلے سے باہر نکل آتی ہے یہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے کہاں جاؤ گے اے کوئی پروٹوکل آپ کے پاس کچھ نہیں ہے نماز کے لئے امام صاحب کہنے تھے کہ مولانا اکلا اکلا پڑیا کرو تنخہ تو آپ کو دیتے ہیں مولانا پر نماز کھالی فرض نہیں ہے اس کو یاد رکھ لیں آپ سنی آگے حضور خود فکر میں گمناک ہو گئے میری امت کا کیا ہوگا تھوڑی دیر کے بعد صحابہ صحابہ نے دیکھ لیا صحابہ نے پوچھا کہ حضور بات کیا ہے اب ابھی خوش ہے خوش تھے ابھی گمناک ہو گئے حضور نے آیت سنائی کہ میرے صحابہ یہ آیت نازل ہو گئی سارے صحابہ پریشن ہو گئی تھوڑی دیر ہوئی نا تو سیدہ کائنات کا مطلب میسیج آیا حضور نے اطلاع دی سیدہ کائنات کو بلائے گیا اور جیسے سیدہ کائنات کے لیے انتظام کیا گیا ارز کے باب آپ کیوں روتے ہیں آپ ابھی تو مسکر آ رہے تھے آپ ابھی ہس رہے تھے اور صحابہ کی درمیان بڑے خوش تھے تو کہا سیدہ تمہیں بھی نہیں معلوم ابھی ابھی جبریل نے یہ آیت مجھے آ کر سنائی ہے کہا کیا کہا دوزخ پر سے سب کا گزر ہونے والا ہے راوی نے جو جملہ لکھا وہ پڑھ دے رہا ہوں یہ آیت سن کر سیدہ کائنات بھی رونے لگی اب سجدے میں گر گئی اللہ کو منانے کی اور اس کے بعد سیدہ کائنات نے ایک طویل سجدہ کیا اور اس کے بعد اپنا میسید سیدنا ابو بکر صدیق تک پہنچوایا سنیے گا گوھر سے کہا سیدنا صدیق اکبر سے میرا یہ میسیج دے کہ قیامت کے دین اللہ اگر حضور کی امت کے بڑھوں کے معاملات کے بارے میں پلسرہ سے گزرنے کا مسئلہ اگر ڈینجر ہونے لگے تو کیا حضور کی امت کے بڑھوں کی سفارش کے لیے آپ خود زمانت لیتے ہیں یہ کون پروٹوکل دلواری ہے سیدہ کائنات دلواری ہے اے امام حسین کے جشن میں آنے والو اور میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے عرض کرتا ہوں کہ تمہارے والد اگر بڑے ہو جائیں شوہر بڑے ہو جائیں بیٹے بڑے ہو جائیں ان کو بچانے کا انتظام صدی کے اکبر سے زمانت کو للوا رہی ہے تو وہ کوئی اور نہیں امام حسین اور امام حسین کی والدہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ للوا رہی ہے اب زمانت دے کہ بڑا اگر ڈگ مگائے گا آپ سفارش کریں گے تو کہا ابو بکر صدیق تیار ہے یہ تیاری کے لیے پروٹوکل کے لیے زمانت لی سیدہ مولا کائنات سے کہلوایا کہا آپ جوانوں کے لیے پروٹوکل کی زمانت لیں کہ ان کے معاملات میں پلسرات کے معاملات میں آپ سفارش کریں گے کہا میں بھی تیار ہوں جوانوں کے لیے حسین کریمین سے کہا شہزادو آپ بھی پروٹوکل دوگے بچوں کو تو دونوں لال کھڑے ہوئے کہا ماں تیرے دونوں بیٹے بھی امت کے بچوں کے لیے تیار ہیں سبحان اللہ یعنی انہیں پلسرات سے گرنے نہیں دیں گے پھر سیدہ کائنات نے اعلان کروایا مولا کائنات سے کہا علی حضور کے امت کے صحابہ کے درمیان اعلان کر دو امت کے لیے کہ قیامت تک آنے والی رسول اللہ کی جتنی بھی خاتونیں ہوں گی وہ چاہے بچی ہو جوان ہو بڑی ہو اگر پلسرات کے معاملات درست نہ ہوئے تو اس کے لیے زمانت لیتی ہے سیدہ کائنات سبحان اللہ یہ رسول اللہ کی بیٹی نے زمانتیں لی اور پھر حضور کی بارگاہ میں حاضری تھی اور عرض کیا بابا آپ گمگن نہ ہو آپ کے گمگن ہونے سے آپ کے صحابہ بھی گمناک ہو جاتے ہیں مجھے بڑی عذیت ہوتی ہے آپ گمگن نہ ہو حضور آپ سن لیں میری بات سن لیں حضور سے وہ باتیں کہیں کہ آپ کے بڑوں کے لیے ابو بکر ہے آپ کے جوانوں کے لیے علی ہے کیا رسول اللہ آپ کی امت کے بچوں کے لیے میرے دونوں لال ہیں میں آزن کو پیش کر دوں گی حسین کو دے دوں گی اور بابا اگر آپ کی امت کی ایب پی خاتون اگر پل سرات پہ ڈگمگائی گی آپ کی بیٹی فاطمہ تیار کھڑی ہوگی حضور آپ گمگن نہ ہو یہ سیدہ اپنا درد سنا رہی ہے اور جب سنا سنا کر رونے لگی اتنے اللہ کو پیار آگیا رب کی دہیہ رحمت جوش میں آئی اس کی قدرت جوش پر آئی اور فرمایا جبریل جا سیدہ رو رہی ہے جا کر میرے محبوب کو پیغام دے دے اور بشارت دے سیدہ کائنات کے لیے کہا کیا کہا محبوب کو میرا سلام محبت پیش کر اور میرے محبوب کو بشارت سنا محبوب نہ گھبرائیں نہ گھبرائیں نہ گھبرائیں نہ گھبرائیں آپ کی امت کے معاملات میں قیامت کے دن پلسرات پیچھاؤں گا ضرور لیکن محبوب سن لو آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو کہہ دیں کہ وہ خوش ہو جائے رونہ بند کر دیں اللہ انہیں بشارت سنا رہا ہے آپ کی امت کے معاملات پلسرات پر ایسے ہی درست کیے جائیں گے جیسے آپ کی بیٹی فاطمہ چاہے گی مان اللہ یہ یہ بشارت دی کہا سیدہ جو کہے گی بس ایسا ہی پلسرات پر کر دیا جائے گا میں نے کہا وہاں کیا کیا جائے گا تو پھر بریلی کا کلندر کہتا ہے پلسے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو اس شان سے حضور کی امت کے معاملات جیتے ہیں ہوئے نا ایسے ہی نہیں ہوئے یہ رسول اللہ کی بیٹی کی سفارش پر ہوئے ہیں سبحان اللہ میری بہنوں آپ کو دنیا کی کوئی ہیروین نہیں بچائے گی آپ کو اگر کوئی بچا سکتی ہے تو ماں فاطمہ بچا سکتی ہے بڑھو میرے باپ کی عمر کے میرے بزرگوں آپ کو کوئی نہیں بچائے گا سیدہ کی فرمائش اور زمانت پر سدی کے اکبر کی زمانت بچائے گی نمازیں بند مت کرو جاؤ پوری مسجد بڑھاپوں سے بھر دو لوگ کہنے پر مجبور ہو جائیں حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں لیکن نمازی بن کے آئے ہیں آن اللہ ہاں میں تو حاج جوڑتا ہوں بابریاں کے خالی حاجی صاحبوں سے جتنے حج پڑ کے آگے آپ میرے باپ کے درجے میں بھیک مانگتا ہوں آپ کی مسجد کے لیے خالی جتنے حج اور عمرہ کر کے آئے ہیں خالی مسجد میں آنا شروع کر دو نا آپ کی مسجد ایسے ہی بھر جائے گی لیکن کون جاتا ہے آجی صاحب بننے کے بعد ہی ہو سمجھتے بہت جنتی ہوگئے ایسا نہیں ہے میں آجی صاحب کا استقبال کرتا ہوں کل میں ملا نہ سب حجاج کرام سے ملا ہوں احترام کرتا ہوں اللہ نے ان کو بخش دیا ہوتا ہے لیکن بخش دینے کا مطلب یہ ہے کہ پیر پیر چڑھا کے خالی بھاکیا کھاؤ اور چائی پانی پیئیں گے اور مسجد میں آزان ہو رہی ہے کوئی جانے کے لئے تیار نہیں ہے اور جوانوں سے گزارش کرتا ہوں مولا علی سے اگر آپ سے محبت ہے کہ وہ آپ کے لئے قربانی اور عصار کریں گے وہاں تو آپ بھی بے نمازی مت رہیے ماں خاتو نے جنت کی لاج اور حیاء رکھتے ہوئے خود کو نمازی بنا گئے اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان سے بھی میری درد بری داستان ہے بچوں بچپن سے نمازی بنو بابا فریج جیسا سکون ملے گا سبحان اللہ بچپن سے نمازی بنو تمہیں صابر پاک کا مطلب لذت برا محبت برا دور سکھنے کو ملے گا یہ بچوں کو بناو بیجو ماؤ بیجو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیجو جو سمجدار ہو نماز پڑھیں وہ اور سنو میری بہنوں آپ سے بھی گزارش ہے آپ سب کی ذمہ داری سیدہ کائنات نے لی ہے زمانت لی ہے اس زمانت کی لاج رکھتے ہوئے نماز ترک مت کرو آپ کے لئے تو پروٹوکل بھی ہے نا کچھ ایام ایسے آتے ہیں جس میں آپ کے لئے نماز معاف ہے نماز معاف ہے روزے قضاء کرنے کا حکم ہے تو میرے دوستو یہ سب چیزیں کیوں ہیں یہ اسلام کا حسن ہے بہنوں کے لئے اور آپ کے مرتبے کتنے بڑھائے کتنے بڑھائے کتنے بڑھائے قدرت نے ایک ماں کے قدموں تلے عرش سے اوپر کی جنتوں کو لاکر ماں کے قدموں کے نیچے رگ لیا یہ ماں کی عزت نہیں ہے یہ ماں کی عزت ہے ایک بیوی کے لئے وہ جنت صرف میاں یعنی شوہر کی فرما برداری میں لاکر رکھ دی ایک بہن کے لئے ماں باپ کی فرما برداری اور بھائی کی فرما برداری میں لاکر کھڑے کر دی جنت کو میں آپ سے کہتا ہوں کہاں دنیا کی سیریلوں کی ہیروینوں کے پیچھے دوڑ رہی ہو مت دوڑو سیدہ کائنات کی طرف رکھ کرو اور سیدہ کائنات کا در تو ایسا در ہے اب بھی میں جاتا ہوں اور کیا ہیں اور بہت سارے لوگ جانے والے بھی ہیں اب جب جاؤنا مدینہ شریف باب السلام سے جب داخل ہو اور حضور کے دربار میں جوازری ہو اور جیسے اس در سے باب البقی سے آپ کو نکال آ جائے گا اسے باہر جیسے گمبت خضرہ سے اب جیسے باہر نکلو گے نہ تو سامنے جنت البقی شریف نظر آتی ہے ابھی تو بڑا زور ہے ان لوگوں کا پابندی بڑی ہے کھڑے بھی نہیں رہنے دیتے لیکن جب جب بھی لوگ پہلے گئے انہوں نے بیان کیا ہے کہ لوگ حضور سے بات منوانے کے لئے سیدہ کے پاس جاتے ہیں سیدہ ایک کائنات سے یوں کہتے ہیں کہ آپ اپنے بابا سے کہو نہ ہماری شفاعت کروا دیں سیدہ ایک کائنات آت بھی شفاعت کریں آج بھی بابا سے کہتے ہیں آپ سے گزارش ہے بہنو کہو کہو سیدہ سے آپ اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لئے پریشان ہیں کہو سیدہ سے بیٹوں کے رشتوں کے لئے پریشان ہیں کہو سیدہ سے شوہر کے رزق اور روزی کے لئے پریشان ہیں کہو سیدہ سے اس لیے کہ سیدہ کائنات کے اس خاتون کا نام ہے اگر وہ دعا کر دیا تو ان کے اشارے پر اللہ فریشتوں کو زمین پر اتار دیتا ہے سبان اللہ اور ان کا در کتنا بڑا در ہوگا میں یہ شیر پڑھنے کے بعد مطلب ایک الگ دنیا میں چلا جاتا ہوں کائنات میں کتنے پروٹوکول ہیں جیسے اپنے پردار منتری صاحب ہے کتنا پروٹوکول ہیں آگے پانچ گاڑی پانچ گاڑی پیچھے بیچ میں ہیں چاروں بات طرف گن ایک کو اس پر ہے اور جہاں بھی ان کو اتارا جائے گا کئی فیٹ تو پہلے سب چیک کیا جائے گا پورے روڑ بند کوئی گاڑی نہیں چلے گی یہ سارا پروٹوکول ہے نا یہ سب کا پروٹوکول ہوتا ہے یعنی یہ اتنی شان سے چلتے ہیں ایک مثال دی میں نے لیکن سنو یہ سارے پروٹوکول یہی کہ یہی درے رہ جائیں گے سب کے درے رہ جائیں گے لیکن سیدہ کائنات کا جو پروٹوکول ہے بہن اللہ ان کی دہلیس کی پہلے میں بات بتا رہا ہوں استاذ زمن کہتے ہیں جن کے گھر بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں یعنی یہ کائنات کا وہ دروازہ ہے کہ جہاں جین انسان یہ وہ سب نہیں سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی بگیر اجازت کے ان کو بھی انٹر ہونے کی مطلب وہ نہیں ہے یعنی وہ اجازت لے کر داخل ہوتے ہیں حالانکہ وہ معصوم ہیں فرشتے ہیں لیکن وہ معصوم ہیں پھر بھی سیدہ کائنات کے حجرے کے لیے یہ حکم تھا جس کو استاذ زمن کہتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں یعنی فرشتوں کے سید ہو کر بھی سیدہ کائنات کے حجرے میں آنے کی اجازت نہیں تھی اب مجھے بتاؤ وہ دہلیز کتنی مقدر والی ہوگی کہ جہاں سید المعصومین بھی بگیر اجازت کے نہ جاتے ہو لیکن سنو یہ صرف دنیا تک محدود نہیں رکھا آپ نے خود پردہ کیا اور کیسا پردہ کیا پوری زندگی پردہ کیا لیکن جب وسال ہونے لگا تو حضرت اسمہ بنت عمیرس کو بلایا اور کہا کہ اسمہ کہا کیا کہا ایک فکر لائک ہے کہا کیا کہا اب تو دنیا سے جانے والی ہیں قریب میں زندگی بھر تو میں نے پردہ کیا لیکن ہمارے یہاں عرب میں ایک دستور ہے کہا کیا کہا جب جنازہ اٹھتا ہے جنازہ کہاں کہ بس وہ میت کو کپڑے سے باندھ کر اوپر اسے رکھ دیا جاتا ہے اور میت کے جو آزا جسم ہوتے ہیں وہ جلکتے رہتے ہیں یعنی ہاتھ پیر وغیرہ اسے دکھتے رہتے ہیں تو جب میرا جنازہ تیار ہوگا مجھ پہ بھی کپڑا ڈال دیا جائے گا تو میرے آزا جلکیں گے اور مجھے یہ خوف ہے کہ میرا ایسا جنازہ نہ نکلا جائے بس یعنی کس سے کہہ رہی ہیں حضرت اسما بن تے امید سے جب یہ بات کہہ دی حضرت سیدہ کائنات نے تو حضرت اسما نے کہا کہا سیدہ ایک بات ارض کروں کہا بولو کہا سنو میں جب حبشہ گئی تھی نہ حبشہ کہاں کہاں وہاں میں نے ایک طرز دیکھا ہے کہ حبشہ کے لوگ جب جنازہ نکالتے تھے تو وہاں ایک کمان جیسا وہ بناتے تھے اور وہ جنازے پیسہ دالتے تھے تو آپ اگر کہہ دیں تو میں بنا کر دکھاؤں یعنی وہ کمان والا تو کب بنا کے دکھاؤں حضرت اسما نے خجور کی چند تہنیاں منگوائی لائیں اور باقعدہ اس کو کمان کی مانند بنایا جیسے آج ہمارے جنازے پر وہ رہتا نا اوپر والا حصہ تو وہ ایسا بنایا کس نے حضرت اسما بنت امیس نے اور بنایا اور سیدہ کائنات سے کہا جب آپ کا جنازہ ایسے ہوگا تو اوپر یہ ایسے دھاپ دیا جائے گا اب آپ کا جسم اقدس کسی کو نظر آئے گا نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے چھے ماہ بعد کی بات تھی حضرت اسما بنت امیس فرماتی ہیں جب بھی سیدہ سے ملینا تو کبھی مسکراتا نہیں دیکھا تھا حضور کے بعد لیکن جیسے میں نے پردے کا انتظام کر کے بتایا نے مرنے کے بعد یعنی وصال کے بعد تو سیدہ کے ہونٹوں پر مسکراہت آگئی شہزادی رسول آج تک حضور کے عشق میں کبھی مسکرائی نہیں تھی روتی تھی آج مسکرائی کیسے کہا اسما تو سبب بنی ہے آج میرے رب نے میری حیاء کی لاج رکھ لی ہے سبحان اللہ میری بہنوں یہ یہ کون ہے یہ جنتی ہو رہے حضور فرماتے ہیں اللہ نے میری بیٹی کو جنتی ہور بنایا ہے یہ دنیا کی خواتین کے لیے آئیڈیال بن کر آئی تھی جاتے جاتے بھی پردے کا لحاظ تیار ہو گیا نا تو مسکرا دی کہا اسما آج تُو نے جو بات کہہ دیئے نا بس اسم اللہ سے راضی ہو گئی میں یہ مسکرا دیا یہ تو ہوا وسائل کا وقت اس کے بعد فرمایا مولا علی کو بلا لو مولا علی کو بلایا اور فرمایا علی میرا جنازہ رات میں نکالنا پردے پے پردہ یعنی دین کے اجالے میں آپ اور ہم جو اپنی مستورات کو گھما پھیرا رہے ہیں بگر پردے کے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے ہم امام حسین کی والدہ کے ماننے والے لوگ ہیں ہم اپنی بیٹیوں کے حوالے سے ایسے حساس کیوں نہیں ہوتے کوشش کیجئے سیدہ کائنات نے فرمایا علی میرا جنازہ رات کے وقت نکالنا یہ تو جنازہ کی بات ہوگی اندر اتارنے میں تو ظاہر سی بات ہے کہ محرمات گیر محرم تو کوئی ہوگا ہی نہیں محرم لوگی اتاریں گے اب اسی کے ساتھ یہ تو وسال ہو گیا قیامت کے دین بھی اللہ نے انتظام فرما دیا قیامت کا مسئلہ بتا رہا ہوں فرمایا گیا جب قیامت کا دین ہوگا تو سب کو پل سرات سے پار کرانے کے لیے حکم ہوگا نکلو جلدی کرو پار کرو پار کرو اور جب حسنین کریمین کی والدہ آئے گی سبحان اللہ یعنی پل سرات پہ آئے گی تو رب کا حکم ہوگا ہورو سیدہ کو چاروں جانب سے گھیر لو ستیر ہزار کے قریب ہوریں سیدہ کو ایسے گھیر لے گی اور اس کے بعد منادی ندا کرے گا اے اہلِ محشار سر جکالو آنکھوں کو بند کر لو پل سرات سے فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے ان کی حیاء کی لاج جو قیامت کے دن علال اعلان کرا کر انہیں ہوروں کے بیچ میں ان کے پروٹوکول میں ان کو نکالا جائے گا اور جنت تک پہنچا جائے گا یہ حسنین کریمین کی والدہ ہے جس کا میں نے کچھ خاک کا مطلب آپ کے سامنے پیش کر دیا اب اگر آپ ایماندار ہیں اور آپ کا ایمان سلامت ہے آپ سے کوشش کیجئے اپنی بیٹی کو بچپن سے چادر کی عادت دالیے بچپن سے بڑی ہو گئی انہیں سمجھائیے کوشش کیجئے کولیج تک بھی جا رہی ہے نا ان سے بھی سمجھائیے تھوڑا کوشش کیجئے پرنسپل سب سے بات کیجئے انہیں سمجھا بجا کر انہیں حیاء دار بنائیے گھر میں جو بھی مصورات ہے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی جگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہنیں بہت سمجھدار ہیں بہت سمجھدار ہیں میں ان کی کوئی برائے بہن نہیں کر رہا ہوں وہ خود ہی سمجھدار ہیں شوہر خالی کہہ دیں ایک بار کہیں دو بار کہیں سمجھائیں بھائی کہہ دیں بہنوں سے باپ بیٹیوں سے کہہ دیں اگر ہم سب مل کر تھوڑا 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 کوشش کریں گے نا تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی سیدہ کائنات کے صدقے میں ہماری قوم کی بیٹیوں کو حیاء فاطمی نصیب فرمائے گا انہیں سیرت فاطمی پڑھنے کا زوق دلائے گا انہیں بار بار سیدہ کائنات کے حوالے سے جانکاری حاصل کرنے کے لیے انہیں اللہ شوق پیدا کرے گا کائنات میں بہت ساری خواتین ایسی گزری ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے زندگیہ وقف کر دی ہے آج بھی بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کو اللہ نے بڑا رسوک دیا ہے میں سب خواتین تو نہیں جانتا اور نہ کسی سے اتنا ملتا جلتا ہوں لیکن ایک بات جانتا ہوں کہ جو عورت دنیا میں جتنی بھی عورتیں ہوں گی اگر وہ حقیقی معنوں میں گھر سے باہر نہ نکلنے والی ہوگی اس کو آپ دیکھ لیجئے اس کی اللہ ہر دعا قبول فرماتا ہوں سوال اللہ یہ صرف اسی وجہ سے میں جو ارض کر رہا ہوں اس کو آپ نوٹ کر لیں یہ میں جس کی مثال دے رہا ہوں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ان کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ جب بارش دلی میں نہیں ہوتی تھی نا تو لوگ نظام الدین اولیاء سے کہتے تھے دعا کرو نے وہاں نظام الدین اولیاء ہوا کیا ان کو فقر تھا کیا کہتے تھے پہلو میں نظام کی ضرورت نہیں ہے بارش کی دعا کروانے لے جانا کہا نظام کی ضرورت نہیں ہے کہا تو پھر بارش کیسے ہوگی تو گھر میں جاتے ہیں ایک باکس کھولتے تھے اس میں سے ایک چھوٹا سا دورہ لے آتے ہیں دورہ دورہ سمجھ رہے ہیں دورہ لاتے ہیں اور فرماتے ہیں باہر جاؤ اور جب مجموع ہے نا وہ آسمان کے سامنے سے کھولے آتوں میں یہ دورہ رکھ کے کہنا کہ مولا یہ اس خاتون کی چادر کا دورہ ہے یہ اس خاتون کی چادر کا دورہ ہے جس نے کبھی بے پردہ ہو کر گھر سے کبھی قدم باہر نہیں نکلی بس اس چادر والی خاتون کے اس دورے کے صدقے میں بارش برزہ دیں لوگ لے کر جاتے ابھی وہ آسمان دیکھتا نا تو حیاء کے مارے برسنے لگتا تھا سبحان اللہ میری ماں پہلے آج ہماری ماں ہیں ہماری بہنیں ہماری بیویاں ہماری بچیاں اس راستوں کو بھول چکے بس اس کو ٹرینڈ دکھانے کی ضرورت ہے یہ ٹریک ہے اس پہ چلو ان کو دکھاؤ کتابیں لاکے دو تھوڑا تھوڑا سمجھاؤ موبائل میں جو سب کچھ دکھا رہے ہونا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہنوں سے بھی یہ نصیحت کرتا ہوں میں تو کوئی نصیحت کرنے کے قابل نہیں مجرم ہوں آپ کے یہاں کا لیکن عرض کرتا ہوں بچپن سے جو آپ وہ موبائل دے دیتی ہے نا لے بیٹھا اب وہ یوٹیوب پہ دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے وہ جو بھی دیکھ رہا اللہ بہتر جانے بچپن سے ہی دے رہے اس کو قرآن سناونا یار تھوڑا تھوڑا اس کو کوئی ایسی بات لاکے اندر دکھاؤنا کہ جس کے ذریعے وہ قرآن کا شہدائی بنے آپ کی عزت کرتا بنے آپ کی دعائیں لیتا بنے ایسا سکھانا ہوگا ہم تو کیا کرتے ہیں یہ لے بیٹھا یہ موبائل دے دی اب وہ کیا دیکھ رہا ہے وہ وہی بچہ جانتا ہے بچپن سے ہم نے اس کو جوانی تک اور ابھی جوانوں پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے اس کو یاد رکھیے گا کسی کا کنٹرول نہیں ہے یہاں تک کہ اب تو اداروں کے یہ حالات ہوگئے میں نے جتنے ادارے معلوم کیے نا اکثر اداروں میں بچوں کے پاس موبائل ہے اب آنے والے وقتوں میں ہمیں کوئی جید عالم نہیں ملے گا مشکل ہو جائے گا اسکولوں میں اچھا ڈاکٹر نہیں ملے گا اچھا وکیل نہیں ملے گا اچھا انجینئر نہیں ملے گا اچھا خاصا مطلب یہ بیجنس جو مطلب سیٹ کرتا ہے ایسا کوئی نہیں ملے گا یعنی کوئی صلاح دینے والا گائیڈ لائن دینے والا کیوں سب کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس کا غلط استعمال ہو رہا اب آپ کہیں گے برکاتی اس کو بچائیں کیسے ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے جب بھی موبائل کھولیں تو صرف دل میں بار بار یہ کہہ لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے 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 بس یہ دو تین چار بار جتنا بھی ہو سکے خالی آپ اتنا کہاں کے ٹرائے کر لیں آپ اتنا خالی کہہ لیں گے تو آپ کو یقینا یہ جملہ جو ہے نا وہ آپ کے دل پہ بار ہوگا اور باقائدہ وہ آپ کو وہاں سے واپس لے آئے گا یہ بس یہ ایک کی طریقہ ہے اور اس کے لئے آسان عمل بتا دے رہا ہوں میرے جتنے بھی جوان ہیں دوست احباب بیٹیاں جو بھی ہیں سب کے لئے ہیں صبح اٹھیں دس مرتبہ پڑھ لیں آپ دس مرتبہ دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں شیطان پڑھنے نہیں دے گا وہ ورغلائی دے گا اچھے اچھوں کو نہیں پڑھنے دیتا لیکن جس نے پڑھ لیا تو شام تک خود ابلیس میں بھی یہ طاقت نہیں کہ وہ آپ کو ورغلا سکے گا نہیں گناہ نہیں کرنے دے گا یہ اس میں پاور ہے یہ اور اگر رات میں آپ نے پڑھ لیا تو صبح تک یہ گیرنٹی ہے یہ اس کی فضیلت ہے دونوں چیز کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور قل ہو اللہ شریف کی دس دس بار پڑھ کے آپ ٹرائے کر لیں اپنے بچوں کو بچانا ہے آپ ان کو سکھا دیں اللہ بچا لے گا بس اور کچھ نہیں کہا جا سکتا جاتے جاتے یہ عرض کر دوں کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو ماہ حصل میں نے بیان کیا یہ انہی کے خاندان کے شہدہ کرام کے ہم جلسے منا رہے ہیں اج سے کوشش کرو نا ہم سب مل کر تو سب کو چادرے نہیں پہنچا سکتے اج سیدہ کائنات کی بات کیا نا تو میں خود اپنی طرف سے ایک اعلان کرتا ہوں کہ میں آج ایک اوپر کا جو پردے کا ہوتا ہے نا وہ کیا بولتے اس کو برکہ ہے نا اوپر کا حصہ جو برکی بولتے ہیں میں خود اپنی طرف سے اعلان کرتا ہوں میں آج کمیٹی والوں سے عرض کر کے خود پیسہ دوں گا اور کل انشاءاللہ ایک وہ اوپر کا حصہ خرید کر کسی بھی غریب کی بیٹی تک پہنچاؤں گا سب میں سے کوئی ہے جو ایک ایسا خرید کر اپنی قوم کی بیٹی کو دے کتنے لوگ ایسے ایک ایک خرید کر دینا بس ہاتھ اٹھائیں جو بھی دے سکے ماشاءاللہ آپ دینا اور اگر کسی کو نہیں دے سکتے کم از کم اپنی بیٹی کو دینا تاکہ کم از کم قیامت میں جائیں گے نا تو سیدہ کائنات کو صرف اتنا ہوگا کہ میرے ذکر کے بعد کم از کم قوم کی بیٹی پر حیاء کی ایک چادر تو ضرور آئی بس یہ بھی ہمارے لئے بہت ہوگا اللہ مجھے آپ کو سب کو سیدہ کائنات کے در کی خیرات نصیب فرمائیں اللہ ہماری بیٹیوں کو بھی نصیب فرمائیں اللہ ہم سب کو ایمان نصیب فرمائیں حیاء کی دولت سے مالا مال فرمائیں جو بھی بیان ہوا اللہ ہم سب کو ہماری بہنوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین